اعوذ باللہ السمیل العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ و نعم الوکیم برمال مولا و نعم النسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ اللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کبنا لنہتد یا لولا ان حدان اللہ لقد جاہت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاقرام مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا علیه الطیبین الطاہرین المعصومین المزلونین و لعنت اللہ دائمت الباقیت العبدیت وعلا آدائهم و قاتلهم و غاصل حقوقهم مجموعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی وَهُوَا أَزْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُودُهُ وَالَّذِينَا آمَلُوا لَّذِينَا يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْرَا کے اون صلاوات پہنے برمانے عزیزان محترم اور بزرگانے گرانے قد آئے کریمہ جس کی تناوت کا شرف حاصل کیا ہے اور جسے سرنامہ سخت قرار دیا ہے یہ آیت قرآنِ مجید کی وآیہ کریمہ ہے جسے آیہِ ولایت کے نام سے جانا جاتا ہے اس آیہِ کریمہ میں خالقِ کائنات نے سلسلہِ ولایت اور ان شخصیات کا تعارف پیش گیا ہے جنہیں اللہ نے حقِ ولایت عطا کیا ہے اور آیہِ کریمہ واضح طور پر ان شخصیات کا تعارف پیش کر رہی ہے جو صاحبانِ ولایت ہیں اور منشاہِ پروردگار یہی تھا مشیعتِ الٰہی یہی تھی کہ اسلام کا نظامِ حاکمیت نظامِ ولایت کے تحت چلے یعنی دینِ اسلام کی جو حکمرانی ہے حاکمیت ہے وہ سلسلہِ ولایت کے زیرِ سایہ ہو اور یہ وہی مفہوم ہے قرآنِ مجید کا جس سے بادِ پیغمبر امت نے بغاوت کی اور اسی ولایت سے بغاوت کی وجہ سے امتِ اسلام نے ان رسوائیوں کو دیکھا جن کا سلسلہ آج تک کہیں نہ کہیں جاریوں ساری واقعِ کربلا ان مفاہیم کے تحفظ کے لئے تھا کہ جو مفاہیم ولایت کا لازمی جز ہے یعنی کربلا نے ان اصولوں کا تحفظ کیا کہ جو اصول ولایت کے زیرِ سایہ پرورش پانے والے تھے ایک طبقہ جو نفاق کی چادر اور کے اسلام میں وارد ہوا تھا اس کی اصلِ کوشش یہ تھی کہ وہ اسلامِ محمدی کی بنیادوں کو متزلزل کر دے مگر اس کے مقابل میں اسلامِ محمدی کربلا تک آ کر اتنا مضبوط ہو گیا کہ اسلامِ عموی آج اگرچہ امتِ اسلام کی اکثریت کو پسند بھی ہے قبول بھی ہے مگر وہ چودہ سو سال گزرنے کے باوجود بھی حقیقی اسلام کی صورت اختیار نہیں کر سکا اس لیے کہ اسلامِ عموی کی کوشش یہ رہی کہ حرامِ محمدی کو حلال کر دیا جائے اور حلالِ محمدی کو حرام کر دیا جائے مگر کربلا نے قیامت تک کے لیے اسلامِ محمدی کو محفوظ کر دیا اور اب قیامت تک حلالِ محمدی حلال رہے گا حرامِ محمدی حرام رہے گا ایک سلوات پڑھ یہ بار محمد آلِ محمد تو اکثریت آج بھی عالمِ اسلام کی اگر دیکھا جائے گہرائی سے تو اسلامِ محمدی کی وفادار نہیں ہے سلوات پڑھ یہ بار محمد آلِ محمد آج ایک سلوات پڑھ لیجیے بار محمد آلِ محمد تمہیں جو بات ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بھی عمتِ اسلام کی اکثریت اسلامِ محمدی کی بجائے اسلامِ عموی کی وفادار اور طرفدار ہے اور یہ وہ تل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا مگر اسلامِ محمدی قائم ہے اسلامِ محمدی باقی ہے اسلامِ محمدی کی حیات کا خاتمہ نہیں ہوا ہے چونکہ اسلامِ محمدی کی رگوں میں کربلا کا لہو دور رہا ہے ہم اس حقیقت کو آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو تحریف کرنا چاہا تبدیل کرنا چاہا بغاوت کی سلسلہِ علایتِ الٰہیہ سے آج بہت بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا کہ جو عملاً اسلامِ عموی کا طرفدار ہیں یعنی آج بھی ان کی کتابیں ان مفاہیم سے بھری پڑی ہیں کہ مسئلہِ حلال و حرام میں مسئلہِ حلال و حرام میں وہ ان اصولوں کو زیر قدم رکھتے ہیں جو اسلامِ محمدی نے بیان کیے ہیں آپ دیکھ لیجئے ان کے یہاں تبعیز ہے انتیاز ہے کہ فعلِ حرام حرام ہے مگر وہ طبقہ قابلِ مضمت نہیں ہے جو اقتدار پہ قابض ہو جائے وہ کہتے ہیں حاکمِ اسلامی اگر قتل کرتا ہے کسی کا حق نوٹتا ہے کسی کا گھر جلاتا ہے کسی پہ ناجائی ظلم کرتا ہے حتیٰ کہ کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے تو اس کا اعترام پھر بھی ماجید ہے اسلامِ محمدی کہتا ہے کہ حرام حرام ہے حلال حلال ہے کرنے والا چاہے صحابیہ رسول ہو یا خلیفہِ وقت ہو کربلا تک آتے آتے اس سوچنے کہ مسندِ خلافتِ اسلامی پر کیسے بھی افراد آ جائیں اے دراز کی گنجائش نہیں ہے اپنی بھرپور کوشش کے نتیجے میں اپنی تاریخ کے بدترین کردار کو مسندِ خلافتِ اسلامی پر بٹھا دیا اور اس کردار کا نام ہے یزید ابن معاویہ چونکہ اسلامِ امانی کی کوشش اسلامِ محمدی کو تبدیل کرنے کی تھی لہٰذا کربلا تک آتے آتے اس نے اپنی تاریخ کے بدترین کردار کو مسندِ خلافت تک پہنچا دیا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں فیصلہ ہونا تھا کہ اسلامِ محمدی کو باقی رہنا ہے یا ختم ہو جانا ہے اور بس یہی حسین کا لہو وہ ظلفِ قار بن گیا کہ جس نے عملی شہرگِ حیات کو قیامت تک کے لئے قطع کر دیا خونِ حسین ابن علی کربلا کا قیام وہ ضربِ آخر تھا کہ جس نے اسلامِ امانی کی اس حسرت کو ہمیشہ کے لئے مٹا کے رکھ دیا کہ وہ کبھی اسلامِ محمدی کا چہرہ اپنے چہرے پر سجا سکتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ منافقت کا یہ ٹولہ اسلام کے دامن میں جو داخل ہوا اس کا پلان اور منصوبہ پہلے سے واضح نہیں تھا ان کے دلوں میں بدر، اہب، خندق اور خیبر کے کیلے بھرے ہوئے تھے اس طبقے نے کبھی اسلام کو اسلام مانا نہیں پیغمبرِ اکرم کو اللہ کا رسول مانا نہیں چونکہ مجبوراً دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ان سارے افراد کا کردار تاریخ کے سامنے کھلا ہوا ہے ہمیں تو آج بھی تاجب ہوتا ہے تاریخ میں یہ پڑھ کر کہ جب خلافت اسلامی تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی اور جس کا تعلق خاندان بنی امیہ سے تھا خلیفہ وقت کے محل کے اندر آل امیہ کا سربراہ ابو سفیان کھلے لفظوں میں کہتا ہے بنی امیہ کے جوانوں کو جمع کر کے اپنے قبیلے کو کہ دیکھو خلافت کی بول اب تمہارے پانے میں آگئی ہے خلافت کی بول اب تمہارے پانے میں آگئی ہے تلا ابوہا تلا ابلکرہ اب اس سے ایسے کھیلو جس طرح ایک گین کے ساتھ کھیلا جاتا ہے یعنی ایک دوسرے کو اب خلافت کا پاس دیتے رہو اب بنی حاشم کبھی حکومت تک نہ پہنچنے پائیں میرا سوال اس خلیفہ سے ہے جس کے گھر میں یہ تعلیمات دی جا رہی ہوں کہ وہ اسلام کا وفادار ہے یا نہیں ہے بڑا مرحلہ ہے اور یہ وہ سوچ ہے جس کو لے کر بنی امیہ آگے بر رہت ایام اعزا کی آخری شب ہے اور میں ان مفاہین کی طرف آپ کے ذہنوں کو صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اہد کے میدان سے جب گزر ہوتا ہے ابو سفیان کا تو حمزہ سید شہدہ جو پیغمبر کے چچاں ہیں ان کی قبر اتھر پر ٹھوکر مار کہ یہ ابو سفیان کہتا ہے حمزہ اٹھو اٹھ کے دیکھو کہ جس چیز کے لیے تم اور ہم کل اس میدان میں آمنے سامنے ہوئے تھے آج وہ چیز ہمارے قبضے میں ہے یعنی ان کا خیال پیغمبر کی نبوت کے بارے میں یہ تھا کہ محمد کے اوپر نہ کوئی وحی آئی نہ اللہ کا پیغام یہ تو بس حکومت ہتھی آنے کے لیے نبوت اور رسالت کا دھونگ رچا گیا تھا اور کوئی تاریخ اس کا انکار نہیں کر سکتی حمزہ اٹھو جس کے لیے تم اور ہم اس میدان میں دوسرے کے مقابل تھے اٹھ کے دیکھو آج وہ ہمارے پاس ہے یعنی ان کا نظریہ اور خیال یہ تھا کہ محمد نے دعویہ نبوت اور رسالت کے ذریعے ہم سے اقتدار کو چھین لیا ہے اور اب اقتدار پھر ہم تک لوٹایا ہے اسی بات کا اعلان کھنے لفظوں میں یزید نے مسند خلافت اسلامی پر بیٹھ کر کیا اس نے کہا لعبت حاشم و بالملک فلا خبر جا ولا واہی النظل یہ یزید کا وہ شعر ہے جس میں وہ آل امیہ کے پوری تاریخی اعتقاق کو بیان کر رہا کہتا ہے کہ بنی حاشم نے خلافت کا بھانگ رچایا تھا اور یہ صرف مملکت اور حکومت ہتھیانے کے لیے تھا خبر جا ولا واہی النظل نہ تو اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی نہ کوئی پیغام نازل ہوا اور بس یہی موقع تھا کہ جب حسین ابن علی کے قیام میں آل امیہ کے دیرین منصوبوں پر پانی پھیڑ دیا بنی امیہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ ہمیں اپنا منصوبہ کن کاندھوں پر سوار ہو کے پورا کرنا انہیں تلاش تھی کچھ ایسے خیانت پیش آفرات کی جو تعلیمات پیغمبر کے وفادار نہ ہوں چونکہ اگر آپ تاریخ کو ملاحظہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سقیفائی قیادت سے پہلے اس عموی اسلام نے بلی امیہ نے غدیر کا دامن تھامنے کی کوشش کی تھی ذرا سے میں تاریخی حوالہ آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں سقیفائی منصوبے سے پہلے انہوں نے غدیر کا دامن پکرنے کی کوشش کی تھی اور ان کی پہلی کوشش کا آغاز تب ہوا تھا جب امیر المومنین سے آپ کا حق خلافت چھین لیا گیا یہ تاریخ آپ کی سنی ہوئی ہے ابو شفیان نے اس موقع کو غنیمت جانا اپنے منصوبوں کے لیے اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ امیر المومنین کا حامی بن کر حمایتی بن کر علی کے پاس آیا تاریخ آپ کی سنی ہوئی ہے اسے اچھی طرح پتا تھا یہ بات کہ ساری امت اسلام یہ بات جانتی ہے کہ خلیبہ رسول علی کے سوا کوئی نہیں ہے چونکہ جتنا اعلام رسول اللہ نے علی کی خلافت کا کیا تھا اتنا کسی مسئلہ اسلامی کا نہیں کیا تھا جانتا تھا وہ لہٰذا جب علی سے حق خلافت چھین لیا گیا تو یہی ابو شفیان سب سے پہلے علی کے پاس آیا اسے علی کی ولایت سے کوئی لینا دینا رہی تھا اسے اپنے منصوبے کو آگے بنانا تھا یعنی امانی فکر کو فکر محمدی میں غالب کرنا آیا کہا ہے علی ابن ایو طالب خلافت تمہارا حق ہے خلافت تمہارا حق ہے اور تم سے یہ حق چھین لیا گیا ہے لہٰذا میری پیش کشیے ہیں کہ تم اپنا حق لینے کے لیے قیام کرو کھڑے ہو جاؤ اور تم جو اپنے کو اکیلا پا رہے ہو تنہا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مدینہ کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا یہ تاریخ ہے آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے ایک بات اور یہاں قابل غور ہے ابو سفیان کا یہ کہنا کہ میں تمہاری مدد کے لیے مدینہ کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا یہ اس بات کا بھی پتہ دیتی ہے کہ چاہے تاریخ اسلام نے آنکھیں بند کرنی ہو مگر ابو سفیان جانتا تھا کہ منافقوں کی کتنی بڑی تعداد ابھی مدینہ میں موجود ہے غور نہیں فرمایا آپ نے مگرنہ کس بھراثے پر یہ کہہ رہا تھا اسے بتا تھا منافق کو کہ ابھی منافقین کی کتنی بڑی تعداد مدینہ میں موجود ہے چونکہ وہ علی کے حامی نہیں تھے وہ منتظر تھے ابو سفیان کے اشارے کے اور جب اس حمایت کا وعدہ اس نے کیا پیش کش کی اس کا مقصد علی کو حق دلانا نہیں تھا مدینہ کو اس انتشار میں مبتلا کرنا تھا جس سے علی اپنی سیرت کی وجہ سے بچا لے گئے اور پہلا تماشا اموی سوچ کے رخ پر علی نے تب مارا جب مسکرہ کے ابو سفیان کی طرف دیکھا اور جواب دیتے ہوئے کہا ابو سفیان میری مدد کرنا چاہتا ہے پہلے یہ بتا کہ تو اسلام کا طرف دار کب سے ہو گیا سلوات پر یہ بار محمد آل محمد تو اسلام کا طرف دار کب سے ہو گیا اور یہ وہ تماشا تھا اموی فکر کے چہرے پر جو تاریخ میں ستھ ہو گیا اور غدیر وہ بہانہ نہ بن سکی کہ جس کے ذریعے اسلام محمدی میں رخنا اندیزی کر سکے آگے بڑھے اور پھر انہوں نے رخ وہاں کا کیا جہاں سے ان کو مدد ملی اور پھر شامات کے علاقوں پر بلا شرکت غیرے ان کا تسلط خائم ہو گیا اب یہاں سے وہ بات میں ارز کر رہا ہوں کہ جس ولایت کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا تھا امت اسلام نے اس ولایت سے بغاوت کی اگر یہ بغاوت نہ ہوتی تو آج اسلام کی تقدیر اس طرح نہ ہوتی جس طرح ہے آج یہ حالت مسلمانوں کی نہ ہوتی چودہ سو سال کا قویل عرصہ گزر گیا مگر اللہ کا وعدہ اٹل ہے اس کی مشیعت کی راہ میں کوئی آرے نہیں آسکتا اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا اس زمین پر ایک دن نظامِ ولایتِ الٰہیہ نافذ ہو کے رہے گا مگر جس طرح اس نے شیطان کو ایک مدتِ معین تک اجازت دی ہے شیطانت کی اسی طرح ان شریع افراد کو اپنی شرارت دکھانے کا ایک مدت تک موقع دیا دیا ہے اللہ کے پاس وقت کی کمی نہیں ہے پردِ غیب سے اکفاری سے حسین آئے گا جو زمین پر نظامِ ولایتِ الٰہیہ کو نافذ کرے گا شرارتوں کے دروازے بند کر دیے جائیں گے سلوات پڑیے بار محمد آلِ محمد سلوات پڑیے بار محمد آلِ محمد حضور چاہدے بار محمد آلِ محمد آلِ محمد محمد آلِ اکرم pearl سلوات پڑیے بار محمد آلِ محمد تو توجہ حضور Randi میں آپ کی مفزول چاہتا ہوں پیغمبر اکرم نے سوال لکھا جیوں کے مضمع میں جس ولایت کا اعلان کیا وہ اتنی واضح ولایت تھی جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور ہم یہ بات دعوے سے کہتے ہیں کہ میدان غدیر خم میں موجود ایک ایک مسلمان اس دن اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ پیغمبر جس ولایت کا اعلان کر رہے ہیں اس سے مراد حاکمیت ہے دوستی نہیں مگر خیانت اسی مفہوم کے ساتھ کی گئی چونکہ آج امت اسلام مولا کے معنی میں ٹھوک رکھاتی ہے دنیا بھر کی لغات میں جتنے معنی ہے ساتھ بیان کرتے ہیں مولا دوست کے معنی میں ہے مولا ساتھی کے معنی میں ہے مولا ہم نشین کے معنی میں ہے مولا مساہب کے معنی میں ہے یعنی لغات میں موجود ہر معنی کو مانیں گے اسے نہیں مانیں گے جو رسول اللہ نے بتائے تھے حالت امت اسلام کی یہ ہے مگر رسول اللہ نے بھی بہانوں کے دروازے اسی دن بند کر دیئے تھے تاریخ گواہ ہے کہ تاکہ قیامت تک کوئی آنے والا مسلمان یہ نہ کہہ سکے کہ جس مجمع کے سامنے رسول اللہ علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے وہ مجمع بھی شعور مارفت اور عقل کی اس بلندی پہ نہیں آیا تھا کہ جہاں وہ سمجھ پاتا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے اس اعتراض کا دروازہ اسی دن بند کر دیا کیوں اس لئے دیکھیں جو دہرہ رہا ہوا سب آپ کا سنا ہوا ہے میں تو بس نتیجوں تک آپ کے ذہن کو لانا چاہتا ہوں اعلان غدیر سے جس پہلے پیغمبر نے ان سوالات حاجیوں سے ایک سوال کیا تھا تاکہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ جو کہہ رہا ہوں اسے یہ سب سمجھ رہے ہیں کیا پوچھا تھا قرآن مسلمانوں کو پہلے ہی بتا چکا تھا النبی اولا بالمومنین من انفسہ نبی کا حق مومنوں کے نفسوں پر ان سے زیادہ ہے قرآن کہہ چکا تھا اب تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب یہ تو بددو تھے جاہل تھے نہیں سمجھ پائے رسول کیا کہہ رہے تھے پیغمبر نے اس لئے تاکہ تصدیق ہو جائے کہ میں نے انہیں جہالت سے اٹھا کر مارے پت کی اس منزل تک پہنچا دیا ہے جہاں یہ اس مفہوم کو سمجھتے ہیں پیغمبر نے سوالاک حاجیوں سے پوچھا الستو اولاب کم من انفسکم وہی بات جو قرآن کہہ چکا تھا لوگوں بتاؤ کہ تمہارے نفسوں پر میرا اختیار حکمرانی تم سے زیادہ ہے یا نہیں تو سوالات کے سوالات میں ہاتھ اٹھا کے کہا بنا یا رسول اللہ بے شک آپ کا حق ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ ہے جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس سوال کا تو اکثر بڑے اجمالی طریقے سے کر کے گزر جاتے ہیں وہ وضاحت جو ضروری ہے وہ ہو نہیں پاتی ترجمہ آپ سنتے ہیں نفس پر حق تصرف اب ظاہر سی بات ہے جتنی گہ داری عربی عبارت ہے اتنا ہی سقیل ترجمہ ہو جاتا ہے ایک جوان نہیں سمجھ پاتا نفس سے مراد کیا ہے حق تصرف سے مراد کیا ہے آخر رسول اس مجمع سے پوچھ کیا رہے تھے سوال یہ تھا کہ جو تم بحثیتے انسان میرے سامنے کھڑے ہو نفس انسانی جسم اور روح کا یہ مجموعہ اس جسم اور روح کے مجموعے میں جو کچھ ہے اس پر ہمارا اختیار تم سے زیادہ ہے یا نہیں سوال یہ تھا پھر سمجھ لیں میرے جوان میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور جو اس بات کو سمجھ جائے گا وہ سمجھ لے گا کہ ولایت کہتے کسے ہیں اس لیے کہ ولایت کی دعوے داری کرنا اور ہے حقیقی معنی میں ولایت سے وابستہ ہونا اور ہے رسول کو پوچھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ تمہارے وجود میں جو کچھ ہے اس پر ہماری حکمرانی تم سے زیادہ ہے یا نہیں اب اسے اس طرح سمجھئے کہ اگر ایک انسان دائرہ ولایت میں ہے تو وہ کبھی بھی اربابِ ولایت کے حکم کے سامنے یعنی شریعت کے سامنے اکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آنکھ میری ہے جو چاہے دے تھے ولایت کا مفہوم سمجھ لیے یہ نہیں کہہ سکتا کان میرے ہے جو چاہے سنو یہ نہیں کہہ سکتا زبان میری ہے جو چاہے بولو یہ نہیں کہہ سکتا ہاتھ میرے ہے جہاں چاہے اٹھاؤ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دل میرا ہے جو چاہے کرو یہ نہیں کہہ سکتا کہ خواہشات میری ہیں جیسے چاہے پورا کرو یہ نہیں کہہ سکتا بدن میرا ہے جیسے چاہے استعمال کرو یہ نہیں کہہ سکتا خون میرا ہے میری مرضی سمجھ لیجئے ولایت کو ولایت کے دائرے میں ہو تو پہلے دیکھنا ہوگا شریعت کیا کہہ رہی ہے پہلے شریعت کا حکم چلے گا بعد میں ہماری مرضی چلے گی سلوات پڑیبر محمد و آل محمد توجہ فرما رہا یعنی ہمارے پورے وجود پر عربابِ ولایت کی حاکمیت ہے کسی بھی مقام پر یہ نہیں کہہ سکتے شریعت کے سامنے اکڑ کر کہ میرا اچھا دیکھئے چھوڑیے میں وضاحت اس طرح نہیں کرنا چاہوں گا چونکہ پورا شعب زمانہ ہے مگر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ہمارے سرحت کے پار پاکستان میں وہ عورتیں جو فیمنزم کے جھوٹے خواب دیکھتی ہیں دنیا میں کچھ نعرے عورتوں کو بہتانے کے لئے لگائے جاتے ہیں اس میں ایک مشن ہے کہ صاحب عورتوں کو اپنی مرضی کا اختیار ہے یہ عورتیں پاکستان میں ہر سال ایک جلوس نکالتی ہیں ان کے نعرے آپ سنیے میں نے دیکھے ہیں آپ بھی سرچ کر لیجے گا یہ شریعت اور قوانین سے آزادی چاہنے والی عورتیں ایک نعرہ لگاتی ہے میرا جسم میری مرضی کیا کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی مجھے تاجب ہوتا ہے جو نعرہ یہ جاہل عورتیں لگاتی ہیں وہی کوئی شریعت کے باغی ہمارے بیچ لگاتے نظر آتے ہیں سلوات پر یمر محمد آل محمد سب پہ حاکمیت ہے کسی کی اور یہ حاکمیت ایسی نہیں ہے جو اٹھا لی جائے کسی کو بھی اس دنیا میں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ جسم میرا ہے جو چاہے کروں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ یہ جسم ہمارے پاس ہے ہماری ملکیت نہیں ہے مالک کوئی اور ہے توہیدی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جسم ہمارے پاس ہے مگر مالک کوئی اور ہے اور اگر وہ مالک نہ ہوتا تو اسے ہمارے لیے احکام وضع کرنے کا کوئی حق نہیں تھا کیوں اس لیے کہ مملکت غیر میں آرڈر چلانا قرینِ عقل نہیں ہے مطلب کیا ہے پروپرٹی کسی اور کی ہے آرڈر کوئی اور چلانے لگے تو یہ عقل تسلیم نہیں کرتی مثلا پروٹ آپ کا پڑا ہے زمین آپ کی ہے اور کھڑے ہو کے وہاں آرڈر میں چلانے لگوں کہ بھئی بنیاد ادھر سے کھو دو ایٹے ادھر ڈالو لوحہ ادھر رکھو تو کوئی بھی چلتا پھرتا آدمی کہے گا مولانا خیریت عقل ٹھیل کے کیا ہوا آپ کو زمین ان کی پلوٹ ان کا آرڈر آپ کیسے چلا رہے ہیں یہی سوال اللہ سے کیا جا سکتا ہے کہ اسے ہمارے لیے قانون بنانے کا حق اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی آنکھیں خود نہیں بنائی اپنے کان خود نہیں بنائے اپنی زبان خود نہیں بنائی مالک وہ ہے جب وہ حکم دیتا ہے تو یہ اپنی مملکت میں حکم چلاتا ہے وہ ہمارا بدن ہمارا اپنا نہیں ہے اس کا خالق وہ ہے مالک وہ ہے بنانے والا وہ ہے ہمارے پاس امانت ہے ہمارے پاس امانت ہے کتنے بڑے باغی ہیں وہ لوگ کہ جو امانت کو اپنی بتا کے کہیں کہ میری مرضی نہیں توجہ فرمائی آپ نے امانتداری کا تقاضہ یہ ہے کہ جیسے امانت دینے والا کہے ویسے اس کی امانت کا استعمال کیا جائے اور اگر اس کے خلاف جائے گا تو خیانتکار کہلائے گا امانتدار نہیں کہلائے گا انسان صلاحات بھئی بھر محمد وعالمان تو آیتِ ولایت کا مطلب ہے ہمارے وجود پر جن کی حق نہیں ہے اللہ مالک ہے وہ ولی حقیقی ہے اور اس آیت میں اس نے یہ حق کے ولایت اپنے رسول کو دیا اور صرف اہلِ بیتِ اتھار کو دیا اس کے علاوہ کسی کو ہمارے اوپر حق کے ولایت حاصل یہ ہمارا اعتقاد ہے اگر غدیر میں رسول اللہ نے اس والی حاکمیت کا اعلان نہ کیا ہوتا تو امت کو غدیر سے کوئی عداوت نہ ہوتی عداوت کی وجہ ہی یہ حاکمیت ہے اور یہ بات تم مانی ہی نہیں جا سکتی کہ زلشیرہ کا مسلمان اس بات کو نہ سمجھ رہا ہو جسے زلشیرہ کے کافر سمجھ رہے تھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ غدیر کا مسلمان اس بات کو نہ سمجھ رہا ہو جسے زلشیرہ کے کافر سمجھ رہے تھے بھئی رسول اللہ نے جب زلشیرہ میں اعلان کیا تھا اسلام کی پہلی دعوت جب رسول اللہ نے وہاں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف توہید کا پیغام لے کے آیا ہوں اللہ کو ایک مانو اور جو اس مسئلے میں میری نسرت قصف سے پہلے وعدہ کرے گا وہ میرا بھائی میرا وسیح میرا وزیر میرا جانشین میرا خلیفہ اور امت کا میرے بعد ولی ہوگا کہا یا نہیں کہا تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں یہی ولی غدیر میں کہا یہی زلشیرہ میں زلشیرہ میں سارے کافر تھے غدیر میں سارے مسلمان تو ہم کیسے مان لیں کہ جو بات زلشیرہ والے سمجھ گئے اسے غدیر والے نہیں سمجھے بھئی سامنے کی بات ہے نا جب یہ کفارِ قریش دعوت کھا کھا کے نکل رہے تھے تو یاد کیجئے ایک شخصیت کو تانہ دیتے رہو نکل رہے تھے کسے؟ حضرتِ ابو طالب کو رسول اللہ نے کیا کہا تھا یہ میرا وسیح میرا وزیر میرا جانشین میرا خلیفہ میرے بعد امت کا ولی ہوگا یہ جو دعوت کھا کے نکل رہے تھے زلشیرہ والے تو یہ حضرتِ ابو طالب کو تانہ دیتے ہوئے نکل رہے تھے گویا چھیرتے ہوئے جا رہے تھے کہہ کیا رہے تھے کہ لو ابو طالب لو مبارک ہو مبارک ہو کہ تمہارے بھتیجے نے تمہارے بیٹے کو تمہارا حاکم بنا دیا تمہارا اگر ولی کے معنی دوست ہوتے تو ابو طالب کو تانہ دینا نہیں بنتا تھا اس لیے کہ باق سے زیادہ بیٹے کو کون دوست رکھتا ہوگا لیکن کافر تھے جانتے تھے کہ ولی دوست کو نہیں حاکم کو کہتے ہیں تو جو باق کافر سمجھ رہے تھے اسے مسلوان نہ سمجھے ایسا ہو نہیں سکتا اچھا ایک سوال اور آپ سے کہ یہ اس دعوتیں زلشیرہ کے موقع پر یہ تانہ صرف ابو طالب کو کیوں دیا گیا اور کسی کو کیوں نہیں دیا بھئی اس دعوت میں تو اور بھی خاندان والے تھے رشتہ دار تھے اور بھی چچا وچا تھے کسی اور کو کیوں تانہ نہیں دیا ہم اس راست سے واقف ہیں مگر بڑی وضاحت سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میدانِ غدیر میں جب علی کو اپنا جانشین بنا کے پیغمبر نے غدیر میں امت سے علی کے ہاتھوں پر بیعت لے لی تو ایک لمبے قدوانے مسلمان نے علی کو مبارک بات دیتے ہوئے کچھ جملے کہے تھے اور ان جملوں سے وضاحت ہوتی ہے اس بات کی کیا کہا تھا بخن بخن لگا یا ابن عبی طالب اے علی ابن عبی طالب مبارک ہو مبارک ہو اسبحتا مولایا و مولا کل مومنن و مومنہ آج سے آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا ہو گئے یہ مبارک بات دی تھی اگرچہ یہ سوال آج بھی قائم ہے کہ جب مومن و مومنہ کہہ دیا تھا تو اپنے آپ کو الگ رکھنے کی ضرورت کیا تھا مگر اس مبارک بات سے ایک بات ثابت ہو گئی اور وہ یہ کہ علی مولا ہے مگر مومن کے یا مومنہ کے اب زلشیرہ میں ابو طالب کو کیوں تانہ دیا گیا اور کسی کو کیوں نہیں اس لیے کہ انہیں ست کو پتا تھا ہمارے بیچ اگر کوئی مومن ہے تو بس ابو طالب ہے سلوہ آپ پر یہ بار محمد و عالمہ بھائی تانہ اسی لیے تو دیا نا کہ علی مومن کے مولا ہے غیر مومن کے نہیں کافر کے مولا نہیں اس لیے تانہ صرف ابو طالب کو دیا گیا اب میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے غدیر کے حوالے سے اس واقعے کے کہ اگر غدیر کو صرف اعلان ولایت کی جگہ مان لیا جائے تو غدیر اور ذلہ شیرہ میں کوئی فرق نہیں کیونکہ اعلان تو رسول اللہ ذلہ شیرہ سے کرتے آ رہے تھے غدیر کا قد بڑا کیوں ہے اور امت کو غدیر سے اداوت کیوں ہے سوال یہ اللہ کی معین کردہ سب سے بڑی عید عید غدیر ہے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی عید مسلمانوں کے لئے عید غدیر ہے ہمارے یہاں یہ مفہوم بیان ہوا ہے اور ہو کیوں نہ جس دن دین کامل ہوا اللہ اسلام سے راضی ہوا اس نے اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی کفر مایوس ہو گیا وہ دن بڑی خوشی کا ہے یا وہ دن جس دن لوگ میٹھی کھیر کھا رہے ہیں ظاہر سی بات عید اکبر ہے اور کہیں نہ کہیں ہم نے بھی اس سلسلے میں قصور کیا ہے ہم نے یعنی ہم محبان اہل بیت نے انصاف سے بتائیے کہ ہم غدیر کو بڑی عید کے طور پر مناتے ہیں اب یہ پنز نہیں ہے یہ صرف ایک بات اس لئے کہیں کہ اگر اب تک نہیں سوچا تھا تو آج کے بعد غدیر کے لئے سب سے زیادہ احتمام کریے چونکہ حق ہے اس لئے کا چونکہ امت نے غدیر سے بغاوت کی اور بغاوت کی وجہ وہ ولایت ہے کہ جس کا اعلان رسول نے غدیر خمے کیا مگر بس اعلان نہیں کیا تھا اعلان کے ساتھ غدیر کے میں اعلان میں رسول اللہ نے علی کو اپنا خلیفہ منصوب کر دیا تھا اداوت کی اس لئے وجہ صرف اعلان نہیں ہے اعلان تو ذلشیرہ میں بھی تھا خیبر میں بھی تھا خندق میں بھی تھا ہر ہر موقع اعلان تو کسی عورت کسی میں میں اس بات کا قائل ہوں کہ سب کو ایک لاتھی سے نہیں ہاں کا جا سکتا ہے دشمن اہل بیت جو طبقہ ہے اس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے ایک بات طبقہ مسلمانوں کا اہل بیت سے محبت کرتا ان کے فضائل کو مانتا فضیل امہ کا اقرار کرتے ہیں اور اس کا انکار انہیں کہیں نہیں ہے سرحد پار کتنے علماء مفتیان کرام ہیں جو اہل بیت کے بہترین فضائل پڑھتے آپ دیکھئے ایک لمبی فیرست ہے تو اہل بیت کی فضیلت وں کا اقرار کرنے والے بہت سارے مسلمان ہیں اگر میں سے کوئی آپ سے یہ پوچھ لے ہمارے کسی جوان سے کہ بھئی جو آپ حضرت امیر المومنین کے بارے میں کہتے ہیں اشہدو انہ امیر المومنین و امام المتقین علی و لی اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلافظ تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض مل ہم حضرت کو امیر المومنین بھی مانتے بھئی امت کی اکثریت امیر المومنین مانتی ہے نہیں حضرت علی کو مانتی وسیع رسول اللہ کا وہ بھی مانتے خلیفہ رسول اللہ کا وہ بھی مانتے ولی خدا کا وہ بھی مانتے ہیں فرق کہا ہے فرق ہے و خلیفتہ بلا فرق ہے بلا فصل میں اتیسی میں فرق ہے بس تو وہ اگر آپ سے کہے ہم امیر المومنین بھی مانتے ہیں وسیع رسول بھی مانتے ولی اللہ بھی مانتے خلیفہ رسول اللہ بھی مانتے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے ہمارے پاس دلیل ہے میدان غدیر خون جہاں پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ بنا کر علی کے ہاتھ پر بیعت لے تھی اگر ہمارے بچے اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے تو اسے اعتراض کا جواب نہیں دے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اب میں اس طرح کی بات کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ ایسی بات نہیں ہے جس میں اختلاف ہو مسئلہ خلافت میں ہم غصب خلافت کے قائل ہیں ہم غصب خلافت کے قائل ہیں غصب یعنی چھین نا اور چھینی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے کسی کے پاس ہو پہنچ رہی ہے بات آپ تک چھینی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے کسی کے اسی طرح غصب فدق ہے خلافت علی کے پاس تھی چھینی گئی فدق فاطمہ کے اختیار میں تھا چھین آ گیا سلام پڑھ یہ بار محمد تو صاحب غدیر سے بغاوت کی وجہ کیا ہے غدیر سے بغاوت اس لئے ہوئی کہ غدیر میں علی کی حکمرانی کا اعلان تھا دوستی کا ہوتا محبت اور بھائی چارے کا ہوتا تو امت کو بغاوت نہ ہوتی بغاوت کی وجہ ہے کہ پیغمبر نے یہ کہا جس جس کی جان کا مالک مختار حاکم میں ہوں اس کا مالک مختار علی اب ذرا اس بات کو یاد کیجئے کہ آج امت اسلام میں بڑا طبقہ ہے جو اہل بیعت کے فضائل پڑتا ہے مانتا ہے پاکستان سرحد پار کتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں جو اہل بیعت کے فضائل پڑتے ہیں بلکہ اس طرح پڑتے ہیں کہ ہمیں سن کے رشک آتا مولانا طاہر القادری انجینئر محمد علی مفتی حنیب قریشی مولانا اسحاق ایک لمبی ویرس تھے اور ساری فضیلتیں جس کو ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں اب بات میری جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ساری فضیلتوں کو مانتے ہیں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے ہر فضیلت جسے ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں بیان کرتے ہیں جب ساری فضیلتوں کا اقرار اور اعتراف ہے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ساری فضیلتوں کو مانتے ہیں مگر علی کی بلا فصل حاکمیت کو نہیں مانتے ہیں جس کا اعلان رسول نے غبیر کے میدان میں کیا تھا ہر فضیلت کو مانتے ہیں مگر حاکمیت کو نہیں مانتے ہیں یہاں سے ہمیں ایک نسخہ ملہ میں اکثر آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا اپنی مجلس کے بیان کو ماضی کے ذکر کو حال سے جھولنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں سے ہمیں ایک نسخہ ملہ اور وہ یہ کہ کسی کی فضیلت کو ماننا اور ہے حاکمیت کو ماننا اور ہے فضیلت کو ماننا اور ہے حاکمیت کو ماننا اور ہے ساری امت اسلام کی اکثریت امیر المومنین کی فضیلت کو مانتی ہے مگر بلافصل حاکمیت کو نہیں مانتی تو معلوم ہوا فضیلت ماننا اور ہے حاکمیت کو ماننا شیعوں کی چودہ سو سال کی تاریخ میں جب سے حضرتِ حجت پردہِ خیب میں گئے اس دور سے لے کر آج تک کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ جب شیعیت میں کسی نے مراجع کرام کی عظمت کا انکار کیا ہو مرجعیت سے بغاوت کسی دور میں نہیں ہوئی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے شیعیت زمانہ ای غیبتِ امام سے آج تک مرجعیت کی انگلی پکر کے چلی ہے کسی زمانے میں بغاوت نہیں ہوئی اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ٹولے کو مراجع کی فضیلت کا انکار ہے بات کریے انکار نہیں کرتے ان سے پوچھیں کہ صاحب علم نہیں ہوتے کہتے نہیں بہت بڑے لکھے ہوتے ہیں کہ آبیر شب زندہ دار نہیں ہوتے کہ نہیں بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں کہ علوم میں مہارت نہیں ہوتی کہ بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ کیا ساری عمر اصول دین کو سمجھنے میں نہیں لگاتے ہیں تو ساری فضیلتوں کا تو اقرار ہے پھر فرق کیا ہے جب ساری فضیلتوں کا اقرار ہے تو بغاوت کیسی بغاوت اس لیے ہوئی کہ فضیلت کو ماننا اور ہے حکومت کو ماننا اور ہے سلوات پر یہ بار محمد و آل محمد غور فرما رہے ہیں جب تک مرجعیت خاموشی کے ساتھ مجبور یہ حالات کی وجہ سے خاموش بیٹھنے پر مجبور تھی تب تک کوئی بغاوت نہیں تھی جس طرح علی کو پچیس سال خونے دل پینا پڑا خاموش بیٹھ کر سلام اس خمینیہ بچشتن پر جس نے مرجعیت کو آج حکومت میں لاکر مرجعیت کی حدیلیوں کو یزیدوں کے گریبان تک پہنچا دیا سلوات پر یہ بار محمد و آل محمد جو وجہ بغاوت کل تھی وہی وجہ بغاوت آج ہے آل محمد کی فضیلتوں کو ساتھ مانتے ہیں مگر حکومت کو نہیں مانتے بلافظ اسی طرح مرجعیت کی حظمت پہ کبھی حرف نہیں اٹھایا گیا مگر جب سے مرجعیت اتنی طاقتور ہوئی ہے کہ اس نے نظام ظلم کو للکارنا شروع کر دیا جب سے ہم مرجعیت کے قدموں کی دھمک سے وائٹ تھاوس کے درو دیوار ہلنے لگے تب سے ہماری صفوں میں کچھ باقی نظر آنے لگے ہیں اس کا مطلب یہ ہے فضیلت کو ماننا اور ہے حاکمیت کو ماننا اور سلوات پر یہ بار محمد و آل محمد یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے اب ایک سوال ہے میرا آپ سے اور اسی کے ساتھ میں گفتگو کو منزل تمام کی طرف لارہا ہوں آیت ایک ہی ہے جس میں اللہ نے کہا اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور حالت رکوم زکار دینے والی ذات امیر المومنین کی ولایت کا بھی اعلام اسی آیت میں ہوا بتباہ اہل بیعت کی تو ایک سوال ہے آپ سے کہ جس امت نے بظاہر اللہ کی ولایت کا انکار نہیں کیا بظاہر اور رسول اللہ کی بھی ولایت کا انکار نہیں کیا اس نے اہل بیعت کی ولایت سے بغاوت کیوں کی ایک سوال ہے اور بہت بڑا سوال اور بہت آسان سا جواب اس کا میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا ان سے پوچھیں اللہ کو اپنا حاکم مولا مالک مانتے ہو یا نہیں تو ہر کوئی کہے گا بلکل اللہ ہمارا مالک ہے مولا ہے حاکم ہے رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے کہاں ہمارے آقا ہے مولا ہے حاکم ہے مختار ہے ہمارے امیر المومنی یہاں آکے بغاوت ہے ہے نا بغاوت اسی پہ تو ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا مولا مانا رسول اللہ کو اپنا مولا مانا انہوں نے اہل بیعت کو اپنا مولا کیوں نہیں مانا اس کا جواب بس دو لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ کو اپنا حاکم مان لینے میں انہیں کوئی حرج نظر نہیں آیا کیوں اس لیے کہ اللہ ہمارا حاکم ہے مالک ہے مگر اس کی شان اس سے اجل و عالی ہے وہ ہمارے بیچ آکے حکومت نہیں کرے گا تو اللہ کو حاکم مان لینے میں انہیں کوئی حرج نظر نہیں آیا بات ایک ہی آیت میں کہی گئی اللہ کی شان اس سے اجل و عالی ہے وہ اپنا نبی بھیجے گا انبیاء بھیجے گا کتابیں بھیجے گا قانون بھیجے گا مگر ہمارے بیچ آکے حکومت نہیں کرے گا تو اللہ کی حاکمیت کو مان لینے میں حرج نظر نہیں آیا رسول اللہ کو کیوں مان لیا رسول اللہ کو اس لیے مان لیا کہ اچھی طرح پتا تھا کہ رسول اللہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گے نہیں تو اللہ ہمارے بیچ آئے گا نہیں رسول کو حاکم ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ رسول ہمارے بیچ ہمیشہ رہیں گے نہیں اہلِ بیت کی حاکمیت سے بغاوت ہی اس لیے گی کئی نے پتا تھا اگر ان کی حاکمیت کو مان لیا تو جب تک کائنات باقی ہے اہلِ بیت باقی رہیں گے اور جب اہلِ بیت باقی رہیں گے تو نئے دین میں مرضی باقی ہونے دیں گے نہ شریعت کو بدلنے دیں گے نہ دین کو بدلنے دیں گے نہ شریعت میں اپنی خواہشات داخل ہونے دیں گے آلِ محمد سے بغاوت اس لیے کی کہ آلِ محمد دین میں اپنی مرضی داخل نہیں ہونے دیں گے میں نے گزشتہ سالوں میں یہ بات آپ سے کہہ دی ہے کہ جو چودہ سو سال پہلے کا تذکرہ آپ یہ بیٹھ کے آج سن رہے ہیں چودہ سو سال بعد اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ چودہ سو سال پہلے کی تاریخ سنتے جائیے اپنے زمانے کے حالات پر نظر رکھتے جائیے ایسا نہ ہو کہ جو چودہ سو سال پہلے ہوا تھا وہ ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا اور ہمیں خبر نہ ہو انہوں نے اہلِ بیس سے بغاوت اس لیے کی کہ وہ دین کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے تھے اگر آلِ محمد کو مان لیں گے تو شریعت بدل نہیں سکتے دین میں اپنی خواہشات داخل کرنے ہی سکتے شریعت کو اپنے مزاج میں ڈھال نہیں سکتے آج بھی مرجعیت یعنی نائبانِ امام سے بغاوت کی وجہ یہی ہے ایک تولے نے یہ سوچا حجتِ آخر امامِ اصر تو پردہِ غیب میں ہے چلو آپ شریعت کو اپنی مرضی سے چلائیں مرجعیت نے آکے کلائی پھکڑ لی کہ جب تک نائبانِ امام ہے نہ دین بدلے گا نہ شریعت بدلے گی نہ قانونِ اسلام بدلے گا سلوات پر یعبر محمد و آلِ محمد تم چاہتے ہو رخص کو بھی عزاداری کا حصہ بنا دو نہیں ہو سکتا تم چاہتے ہو عزا خانوں میں رخص کرو نہیں ہو سکتا تم چاہتے ہو حلالِ محمدی کو حرام اور حرامِ محمدی کو حرام کر لے جاؤ نہیں ہو سکتا مرجعیت نے دین کی حفاظت کی ہے وگرنا اگر شریعت ان کے حوالے کر دی جائے تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تبدیلیاں دین میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے آج مرجعیت سے بغاوت کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح اہلِ بیت نے دین کو نہیں بدلنے دیا اسی طرح زمانہِ غیبت میں مرجعیت دین کو بدلنے نہیں دے گی چاہے کتنے زور نگلو نہ شریعت بدلے گی نہ قانونِ شریعت بدلے گی اور شیطنت کا نام شیطنت ہی رہے گا دین کبھی نہیں بن سکتا شریعت کبھی نہیں بن سکتی یہ وہ راز ہے جس کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے بغاوت کی وجہ یہ ہے یہ سمجھ رہے تھے زمانے کا امام تو پردہِ غیب میں ہے چلو اب دین میں ہم جو چاہے کریں شریعت کو جس طرح چاہے چلائیں بنامِ دین جو چاہے ایجاد کرنے جائیں مگر وہی کام جو ذمہ دار شریعت کا ہے نائبانِ امام نے انجام دیا اور الحمدللہ یہ تیزی سے بدلتا ہوا منظر نامہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر زمین پہ نظامِ ولایت نافذ ہوتا تو پھر دنیا کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی آج نائبانِ امام کی حاکمیت کی ہلکی سی چھلک دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے معمولی بات سمجھ رہے ہیں اپنا بوریا بستر بان کر برس ہا برس سے امتِ اسلام کو روٹنے والے آج افغانستان سے بھاگتے کیوں نظر آ رہے ہیں یہ جو منظر نامہ بدل لہا ہے مشرقِ وستاقہ یہ صرف نائبانِ امام کی طاقت کی وجہ سے ہے آپ دیکھیں آنکھیں کھول کر یہ سندل افراد سندل درندہ صفت لوگ طالبان اتنے شریف کیسے ہو گئے یقائق کہ مجلس میں آکے بیٹھ رہے ہیں یہ اتنے شریف کیسے ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں نا افغانستان کے حالات کے بارے میں باقبر ہے گورنر صاحب اپنی پوری کیبنیٹ کے ساتھ مجلس میں آکے شریف ہو رہے ہیں ازاداری کے جلوسوں کی حفاظت کی ذمہ داری طالبان لے رہے ہیں پچھلے تیس سال میں اتنے امن و امامان کے ساتھ افغانستان میں جلوس اور ازاداری نہیں ہوئی جتنی اس سالوں سوال یہ ہے کہ یہ یقائق اتنے شریف کیسے ہو گئے مجلس میں آکے بیٹھ رہے ہیں یہ شریف یوں ہی نہیں ہو گئے انہیں شریف بنایا ہے مرجعیت کی طاقت نے کیونکہ اچھی طرح پتہ ہے جن کے بھروسے پر اتنا قتل و غارت گری کر رہے تھے وہ تو خود دمدبا کے بھاگ لیے اور سرحق کے پاس ہی وہ فاتح خیبر کا لال بیکھا ہے جس نے دائش کو بھی دفن کر دیا القائدہ کو بھی دفن کر دیا جس نے سپر طاقتوں کی ہوا اکھار کر دی پتہ ہے کہ ان کی عوقات نہیں ہے رکنے کی جو حال ظالموں کا ہوا ہے اس حال سے بچنے ہی پائیں گے اگر ذرہ برابر شرارت کی تو یہ شرافت بے وجہ نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ نظام ولایت الہیہ کے نفاس کے لیے آج نائبان امام میدان میں موجود ہے قدر شناسی ضروری ہے ہم غافل نہیں ہیں نہ اپنی صفوں میں غافل ہے اور نہ کبھی غافل ہونے کی ضرورت ہے بے دار رہیے آنکھیں کھلی رکھئے ایسے لوگوں پہ نظر رکھئے سازشوں کو کسی حال میں کامیاب نہ ہونے دی چونکہ بے خبری بے خبری بہت بڑا جرم ہے بے خبری بہت بڑا جرم میں پھر تاکیس سے کہہ رہا ہوں بے خبری بہت بڑا جرم ہے اپنے حالات پر اپنے معاشرے پر اپنے جوانوں پہ نظر رکھئے ان کی فکری تربیت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی چونکہ یہ ذمہ داریاں کرمدانے ہمارے کاندھوں پہ رکھی یہ ذمہ داری خونِ علی اکبر ہمارے کاندھوں پہ رکھتا یہ ذمہ داری ننے علی اصغر کا لہو ہمارے کاندھوں پہ رکھتا یہ ذمہ داری زینب و امم کلسون کی بے ردائی ہمارے کاندھوں پہ رکھتا کہ جس طرح نرغہ ظلم میں رہ کر بھی انہوں نے دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ شریعت پہ حرف مت آنے دینا اصولِ شریعت پامال نہ ہونے پائے آج جس مظلوم امام کی شبِ شہادت ہے ساری زندگی تحفظِ اسلام میں سرک کر دی اور آپ جانتے ہیں امام کی زندگی کا زیادہ تر حصہ زندانوں میں بزراد تاریک زندانوں میں امامِ مظلوم حضرت حسنِ اسکری علیہ السلام جن کی شبِ شہادت ہے یہ آپ گریئے کے لئے آمادہ ہیں میں بھی مسلسل دو مہین آج دن اور یہ آخری شب کی مجلس خطاب کر رہا ہے اللہ کی اس آخری حجت کو بھی حفاظت کے ساتھ امت کے حوالے کرنا تھا کہ جو نظامِ ولایت کی آخری محافظ ہے اور جس کا وجود ایک دن زمین پر نظامِ ولایت کو نافذ کرتے رہے گا اور وعدہ الہی تحفظ پذیر ہوگا آج جن جوانوں کے قدموں سے مشرقِ مستع کی زمین بھمک رہی ہے ہر طرف یہ جوان میدانوں میں بے وجہ نہیں ہے یہ امام کے ظہور کے لئے زمین ہموار کر رہے ہیں جوان جتنے جوان ہیں یہ بیوی زہنت کے روزے کے محافظ ہو یا حضب اللہ کے جوان ہو یا حشد الشابی کے ہو یا انصار اللہ کے ہو سب امام کے آنے کی تیاریاں ہیں غافل رہنے کی گنجائش نہیں امامِ اسکری کا سب سے بڑا جہاد حجتِ آخر کے وجود کی حفاظت تھی زندانوں میں آپ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ گزرا ظالموں کو اچھی طرح خبر تھی کہ وہ ہم مہدی جو ظلم کو مٹانے والا ہے اور عدلِ عصاق کو قائم کرنے والا ہے اس کا وجود اسی شخصیت سے وابستہ ہے حسنِ اسکری علیہ السلام زندگی کے زیادہ ایام زندانوں میں گزرے تاریخ زندانوں میں امام کو قید کیا گیا ایسے اندھیرے زندان جن میں نہ دلتا پتا چکتا تھا نہ رہا تھا میرا مظلوم امام اپنے خانوادے سے جھدھا ایسے زندانوں میں شب و روز بسر کر رہا تھا عجرکمل اللہ مگر ایمام کے وجود کی حیبت ظالم اور پتاری تھی روایت کہتی ہے حاکمِ ظلم نے امام کو زہر دیا اور زہر کی شدت سے امام تڑپ رہے تھے ایک پوری رات امام بستر پہ تڑپتے رہے خادم کہتا ہے نمازِ مغرب و عشادی امام نے بستر پہ تڑپتے ہوئے عدا کی ساری راہ بستر پہ زہر کی شدت سے تڑپتے رہے حتیٰ کہ نمازِ صبح کا وقت آ لیا امامِ حسنِ اسکری نے بستر پہ ہی نمازِ صبح تڑپتے ہوئے عدا کی کوئی اس مظلوم کے جسم کی حالت کا اندازہ لگا سکتا ہے جس کے آزائے بدن اندر سے شدتِ زہر سے کٹ چکے ہو اور وہ بستر پہ ماہیِ بیعات کی طرح تڑپ رہا نمازِ صبح عدا کی روایت کہتی ہے اپنے لال کو بلایا مہدی میرے لال میرے قریب آؤ جس کی حفاظت کی ذمہ داری تھی اس لال کو قریب بلایا پانچ سال کا سن ہے زمانے کے امام کا آئے بابا کے سرانے امام نے محبت بھری نظروں سے اپنے لال کو دیکھا اس بیٹے کو دیکھا جو عبو اشتاد کے خود کا انتقام لینے والا ہے جو امام کی مظلومیت کا بھی انتقام لینے والا ہے اسرارِ امامت تفیس کیے اپنے لال کا چہرہ دیکھا ویدائے آخر کیا اور روایت کہتی ہے اسی گفتموں کے دوران امام کی روح نفس انسلی سے مرواز کر گئی اجلکملاللہ زمانہ امام عسکری سے خانی ہو گیا ازاداروں یہ وہی رات ہے جو خاندان اہلِ بیت کے لیے بہت بھاری ہے گھروں میں گلیا و لکا ہے امام کی زندگی کی آخری رات میں کہوں نہ ہمچت آخر آپ بابا کے سرہانے میں تھے اسرارِ امامت کو حاصل کیا مگر سلام آپ کی مظلومیت پر مگر ذرا مولا اس بیتے کو یاد کیجئے جس کا بابا جب خیمے میں آیا تو پیدار کیا میں ہوش بیتے کو کہ میرے لان زہن العبدین اٹھو اسرارِ امامت حوالے کرنا چاہتے مولا آپ کے بابا کا بدن زہر سے عزیت میں مبتلا ہے مگر ایک بابا خیمے میں آیا تھا جس کا بدن زخموں سے چور چور تھا اور چوان بیٹے نے جب بابا کو زخموں سے چور چور دیکھا تو پلٹ کے کہا بابا یہ کیا حال ہے میرا چچا باز کہا ہے بابا میرا بھئیہ اکبر کہا ہے بابا میرا قاسم کہا ہے تو اس مجلوم میں بس اتنا کہا تھا بیٹا بس اتنا سمجھ لو اب مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی بابی نہیں عجرکمل اللہ حجت آخر کا دل آشگاہتا ہے داگہ یتینی مرا سخت ہوتا ہے نازہ داروں پاچ سال کا سین اور حجت آخر کے دل پر داگہ یتینی گئے گیا ترپ رہے امام احسن مگر روایتیں کہتی ہیں پورا شہر سامرہ جمع ہو گیا امام کے غسل و کفن کا اعترام کیا گیا جنازہ اعترام سے اٹھا یہ جو ایام احسن کے آخری دن گزرے ہیں آپ نے اس میں کئی معصومین کی مظلومیت کا تذکرہ سنا چونکہ تاریخیں بتاتی ہیں جس امام کا بھی وقت آخر آیا اس نے اپنی مظلومیت کے ساتھ ساتھ حسین کی مظلومیت کو ضروری آت کیا امام حسن کے کنیجے کے ٹکلے جب دککٹ کے تشت میں گر رہے تھے اور حسین سرانے بیٹھے رو رہے تھے تو امام حسن کی آتھ کھلی حسین کو روتے دیکھا تو جس کے کنیجے کے ٹکڑے گر رہے تھے اس حسن نے کہا اے میرے بھائیہ حسین میری مظلومیت پہ گریا نہ کرو اس لیے کہ تمہاری مظلومیت کا دن میری مظلومیت سے بہت بڑا ہو لا یوم قیوم قیاب عبداللہ حسین آج میرے کنیجے کے ٹکڑے گر رہے ہیں کل تم زمین کربلا سے اپنے کنیجے کے ٹکڑوں کو اٹھا کے لاؤ لے عجرکم اللہ جب امامِ رضا کا وقت پہ آخر آیا اور آپ پستر پہ ماہیِ بیعات کی طرح طور پ رہے تھے تو روایت کہتی ہے اپنے خادم ابوصل تہرمی کو قریب بلایا قریب آیا ابوصل کہاں مولا کیا حکمیں قابوصل میرے جسم کو بستر سے اٹھا کر خانی زمین پر لٹھا خادم طرف اٹھا ہاتھوں کو جھوڑ کے کہاں مولا ایسی حالت میں آپ کو بستر پہ ہونا چاہیے خواب پہ کیوں لیکنا چاہتے ہیں قابوصل اس طرح میں اپنے جد حسین کی تازی کرنا چاہتا وقت آخر میرے جد کلاشا خالی زمین پر تھا جب ہر امام وقت آخر اپنی مصیبت کے وقت حسین پر رویا تو میں یہ کیسے ماننوں کہ زمانے کا امام اپنے جد کو یاد کر کے نہ رویا ہوگا میں تو کہتا ہوں کہ جب بابا کا جنازہ تابوت اٹھا ہوگا تو امام زمانہ نے کربلا کا رکھیا ہوگا کہا ہوگا جھتے مزلو آج بابا کا تابوت اٹھا ہے مگر ہائے کل نہ کوئی تابوت اٹھانے والا تھا نہ کوئی کاندھا دینے والا نہ کوئی دہن کرنے والا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَا ظَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِيًّن قَلِبُوا ماتنے ہوں سے ماتنے ہوں سے